مرد بھی خدمتیں کرتی ہیں عورتیں بھی خدمتیں کرتی ہیں جاتے ہوئے پیر جس پہ دل آتا ہے اس کو بھگا کے بھی لے جاتا ہے پھر صوبہ اخبار میں خبر لگتی ہے یہ پیر جیلی تھا یہ پیر جیلی تھا جو غیروں کے گھر میں ہفتے ہفتے گزارتے ہیں وہ ایک نمبر کبھی ہو سکتے ایک نمبر پیر سچار خالص پیر مرید دودھ کا پیالہ لایا نبی کے حجرے میں دیا کہا آقا پتہ لگا ہے کئی دنوں سے بھوک ہے آپ میں کچھ نہیں کھایا پیا یہ چپکے چپکے لایا ہوں پی لیجئے کسی کو اطلاع نہ ہو یہ ہے پیر تمہیں تمہارے لسوڑی شاہ مبارک ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک تمہیں تمہارے مبارک جو مال لوٹنے والے عزت کا جنازہ نکالنے والے اللہ کے نبی دودھ کا پیالہ لے کے اپنے مریدوں میں آگئے کہا ابو حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا تھا میں نے کہا لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ دودھ کا پیالہ لو اور محمد کے سارے مریدوں کو پلا کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو پلایا سب نے پیٹ بھر کے پی لیا آخر میں ابو حریرہ بچے کہا ابو حریرہ اب تو بچا ہے یا تیرا سردار محمد الرسول اللہ بچا ہے ابو حریرہ میں نہیں پیتا پہلے تو پی لے ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پیا آقا نے کہا اور پی میں نے اور پیا آقا نے کہا اور پی میں نے اور پیا کہا آقا اب تو دودھ یہاں تک پہنچ چکا ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے سب کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر نہیں یہ عزتوں کے لٹے رہے ہیں جو راتوں کو آ کر مریدوں کے گھروں میں گزارتے ہیں پیر کیسا ہوا کرتا ہے پیالہ مرید حجرے میں دے کر گیا لیکن پیر نے پہلے مریدوں کو پلایا سب کا جھوٹا خود پیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اللہ کا ولی ہو زندہ ہو اس سے دعا کروائیے اللہ اس دعا کو قبول کر کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے رحمت کر دیتا دلیل اس کی کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ایک دہاتی مسلمان داخل ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے بارش نہیں ہو رہی اللہ کے نبی نے وہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے صحابی فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے داڑی کے پانی کے قطرے میرے نبی کی داڑیوں سے نیچے گر رہے تھے نبی کی داڑی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے اگلا ہفتہ ہوا ایک اور آرابی آیا یا وہی آرابی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی برباد ہو گئے اتنی بارش ہو گئی راستے ہی سارے بند ہو گئے جانور مرنے لگ گئے کچھے گھر گرنے لگ گئے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیئے پھر دعائے کی ہاتھ سے اشارہ کرتے آقا جہاں اشارہ کرتے اللہ بادنوں کو پھاڑ کر وہاں سے سورج کو نکال دیتا ہے اور میرے نبی فوت ہو گئے میرے نبی دنیا کو چھوٹ کے چلے گئے زمانہ مر ومنین عمر ابن خطاب کہایا رضی اللہ عنہ وردہ پھر قہد پڑ گیا پھر بارش کی ضرورت سنو جیتے گا بھی جیتے گا شیر ہمارا جیتے گا حسن کے صدقے جیتے گا حسین کے صدقے جیتے گا علی کے صدقے جیتے گا پنجسن پاک کے صدقے جیتے گا فلاں کے صدقے جیتے گا یہ صدقے یہ واسطے یہ وسیلے اگر جائز ہوتے یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے بارش نہیں ہو رہی میرے نبی کے چچا کو لے کر آتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعا کرتے رہے اب وہ چلے گے ہم ان کو لے کر آئے ہیں یہ ہمارے لئے دعا کریں گے اگر مردوں کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ کے شاگرد صحابی رسول خلیفہ ثانی یہ کہتے اللہ واسطہ اس قبر والے نبی کا جو قبر میں سویا ہوا ہمیں معنش دے دے کہا نہیں اس زندہ کو لے کر آئے ہیں یہ دعا کرے گا اس کی سن کے ہم پہ بارش برسا دے علم میں بڑا ہے عمل میں بڑا ہے بزرگی میں بڑا ہے یہ دوسرا واسطہ زندہ بزرگوں سے دعا کروائیے تیسرا واسطہ تیسرا وسیلہ اپنے نیک عمال رب کے دربار میں پیش کیجئے اپنے نیک عمال اور دلیل میرے نبی کی حدیث ہے تین آدمی ہیں غزر رہے بارش شروع ہو گئی سامنے غار نظر آئی غار میں چھپ گئے اوپر سے پتھر نے آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیا اب تینوں اندر ہیں غار کا دروازہ بند ہیں نہ کوئی آواز سننے والا نہ کوئی چیخ سننے والا پتھر اتنا بڑا ہے کہ دھکا دے کے بھی نہیں ہلا سکتے ایک کہتا ہے اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو ایک نے اپنا عمل پیش کیا اللہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا ایک رات لیٹ ہو گیا پہلے دودھ انہیں دیتا پھر بچوں کو دیتا ماں باپ سو گئے میں نے بچوں کو پہلے نہ دیا ماں باپ کو نہ اٹھایا ساری رات ان کے سرہانے پہ دودھ لے کر کھڑا رہا اگر تیری رضا مقصود تھی اللہ اس پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا سا ہلا دوسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا تیسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا ان تینوں نے اپنے نیک عمال کا واسطہ دیا پتھر سامنے سے ہٹ گیا اور یہ نکل گئے یہ تین واسطے اور وسیلے جائز ہیں اللہ کے ناموں کا زفتوں کا واسطہ نیک بزرگ سے زندہ سے دعا کروانا اپنے عمال اللہ کے دربار میں پیش کرنا اور اس کے علاوہ مردوں کا واسطہ مرے ہوو کا واسطہ پیروں اور فقیروں کا واسطہ بزرگوں اور اولیاء کا واسطہ یہ اللہ کی شریعت میں جائز یہ اللہ کے دین کی تعلیم نہیں ہے کیوں واسطہ اس کا دیا جاتا ہے آپ کہیں آفیسر لگے ہوئے میرا کام آپ کے پاس ہڑ جاتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے اس کا کام نہیں کرو میں آپ کے والد صاحب کا فون کروا دو اب کرو گے نہیں کرو گے مجبور ہو کرو باپ کا ڈر ہے آپ کی بیگم کا فون آ جائے اب بھی کرو گے اس کے پیار میں مجبور ہو ایک طرف ڈر ہے اور ایک طرف پیار ہے یا پیار میں مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے یا کسی کے خوف سے مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے میرا اللہ کسی سے ڈرتا میرا اللہ کسی سے نہیں ڈرتا نمبر دو اللہ کسی کے پیار میں ایسا مجبور نہیں کہ اپنے نظام کو بدل دے اور اس کا نظام ہے انہو میں یشرک باللہ جو بھی اللہ کے ساتھ شر کرے گا نور من نور اللہ کہہ کر جو بھی اللہ کے ساتھ شر کرے گا یا علی مدد کہہ کر یا رسول اللہ مدد کہہ کر جو بھی اللہ کے ساتھ شر کرے اللہ کو بھی سجدہ کرے قبر پہ بھی سجدہ کرے اللہ کے سامنے بھی روئے اور اللہ کو پکارے اللہ کو مشکل کشاہ اور حاجت روا سمجھے اور کسی اور کو بھی یہ تمام صفتیں دیتا رہے یہ شر کر رہا ہے اب اس مشرق کے بارے میں اللہ کا نظام اللہ کا قانون کیا ہے اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا اور اگر پھر بھی نہیں مانتے پھر جاؤ چیلنج ہے اللہ کے قرآن کو لے کر آؤ قرآن میں جتنی دعائیں اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہیں اس میں سے کوئی ایک دعا تو پنچن پاک کے واسطے کی دکھا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھ دو اللہ کے نبی نے کہا ہو جب میں فوت ہو جاؤں میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آنا میرا واسطہ وسیلہ دینا میرے صدقے سے دعا کرنا اللہ معاف کر دے گا کوئی ایک حدیث دکھا دو آئیے ہم آپ کو قرآن کی دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اہل ایمان اپنے اللہ سے کلام کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے سوال کرتے ہوئے کیا کہا کرتے ہیں ربنا آمنا بی ما انزلتا اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے جو تو نے ہم پہ نازل کیا تھا جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک وحی کی ہم اس پر ایمان لے آئے وَتَّبَعَنِ الرَّسُولُ تیرے رسولوں کی بات مانتے رہے دو چیزیں وسیلہ بن رہی ہیں ایمان اور نیک عمل اب اللہ دعا کیا ہے ان کا واسطہ وسیلہ دے کر مانگتے کیا ہیں فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اے اللہ ہم کو ماننے والوں میں شمار کر لے دوسری دعا سنیے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی تھی ہم نے منادی کرنے والے کی منادی سنی جو ایمان کی طرح بلا رہا تھا جو توحید کی طرح بلا رہا تھا اس کا وعدہ کیا تھا اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ اللہ کو مشکل کشا مانو اللہ کو حاجت روا مانو اللہ کو غوثِ عاظم مانو اللہ کو مخیارِ قُل مانو اللہ سے مانگو اللہ سے ڈرو اللہ کے سامنے فریادے کرو وہ غریب نواز وہ بندہ نواز وہ بندہ پرور وہ عطا کرنے والا وہ داتا وہ گنج بخش وہ مشکل کشا وہ حاجت روا اللہ ہم نے یہ منادی سنی فَآمَنَّا اللہ ہم ہم اس ایمان پر اس عقیدے کی دعوت کو تسلیم کر گئے ایمان لے آئے رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيَّاتِنَا اللہ اب اس ایمان کو اس توحید کو تیرے دربار میں واسطہ بنا کر سوال کیا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معافرما دے اللہ ہماری خطاہوں کو معافرما دے اللہ ہمیں موت دے تو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرنا جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِك اللہ ہم نے تیرے نبیوں کی دعوت کو سنا ایمان لے اب جو جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے کیا تھا اللہ وہ ہمیں عطا کر دے اور قیامت کے دن ہمیں زلیل نہ کرنا یہ نیک عمال ہیں یہ ایمان کا واسطہ یہ عقیدے کا واسطہ یہ توحید کا وسیلہ اور اپنے نیک عمال کا وسیلہ یہ اللہ کی طرف دینا جائز ہے اس کے ذریعے اللہ کو پکاریے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے اللہ اس حال میں ہمیں پکارے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی ہدا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم موسیقی موسیقی موسیقی